بقرائید کو لے کے ہبیشہ آر ایس ایس کے لوگوں کو پریشانی رہی ہے پچھلے دس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بقرا مارکٹ کو روکتے ہیں بقروں کے یہاں سے وہاں ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب بقرائید کے قربانی نہ ہو اور ایسے میں اچانک جیسے اتر پردیش نے کہا کہ ہم سیٹرڈے سنڈے کو لوگ ڈاؤن کریں گے کیا ریلی ونسے صاحب کیا کورونا نے سیٹرڈے سنڈے کو ہی کام کرنے کا ٹھان رکھا ہے منڈے ٹیوزڈے ونڈزڈے کو کورونا نہیں ہوگا کیا مطلب ہے اس کا کوئی سائنٹیفک ریزن ہے کہ آپ لوگ ڈاؤن اور کورونا دونوں کا سیاسی طور پر ناجائز استعمال کر رہے ہیں اور اس آر میں آپ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے تہوار نام آپ دیکھئے ویشتو دیوی کی یاترہ بھی چل رہی ہے وہ جو رکشہ بندن کے دن ہوتا ہے جو بابا برفانی کا وہ بھی چل رہا ہے اشنان بھی چل رہے ہیں مٹھوں میں بھی لوگ اکٹے ہو رہے ہیں لیکن ایت کی نک اتر پردیش میں آج بھی جمعے کوئی بھی مسجد میں داخلے کے لیے پانچ آدمی سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے یو پی میں کیا مطلب ہے اس کا دس بجے رات تک تمام ریسٹورنٹ کھولے ہیں دنیا بھر کی ایاشیاں ایاشیوں کی اجازت آپ نے دے رکھی ہے آپ خالی بکرا بارکٹنی کھولیں گے سلوٹر ہاؤس کو آپ بند لکھیں گے یہ بالکل ایک کمونل مائنسٹ ہے اربین کیجری وال کا گجرات میں جب روائٹ ہوا دوہزار دو میں اس کے بعد جب ڈیل ہوئی کے ساتھ اب ٹھیک ہے آمن سے رہیں گے تو جو شرائط وہاں پر ہندووں نے لگائیں تھی آر ایس اس کے لوگوں نے ناؤں والوں کے اوپر وہ یہ تھی کہ آپ اید سیوہیوں والی تو منائیں گے بکرا اید نہیں منائیں گے ایک سو پہتالیس روپے پر ڈے ہندوستانی مسلمان چیریٹی پر ریلیجیس چیریٹی پر خرج کرتا ہے اور نمبر ایک پہ ہیں نمبر دو پہ کرسٹین اور نمبر تین پہ ہندو آداب ناظرین میں عبدالواجد چشتی نظامی جس طریقے سے بیہار سرکار نے پندرہ دن کا لوگ ڈاؤن لگانے کا اعلان کیا ہے اور 31 تاریخ تک کا جو ہے یہ لوگ ڈاؤن جو ہے بیہار کے اندر رہے گا کورونا وائرس لگتار بڑھ رہا ہے مریض بھی بڑھ رہے ہیں لیکن اب ان لوگ 2 چل رہا ہے جب ان لوگ 2 چل رہا ہے اور لوگ ڈاؤن اب ہٹانے کی طرف جو ہے آگے بڑھ رہا ہے ایسے میں اید نزدیک ہے تو کیا یہ جو لوگ ڈاؤن لگایا جا رہا ہے اس کو کیا سیاسی روپ دینے کی کوشش کی جارہی ہے یا یہ کسی سیاست کے جریعے جو ہے لگایا جا رہا ہے خاص کر کے جو اب اید کا تیوار آ رہا ہے اس میں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے جس سے کہ وہ اپنی اید نہ بنا سکے ان سارے تمام سوالوں کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب ایس ڈی پی آئی پارٹی سے میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیا ان تمام سوالوں کو لے کر کے نظریہ ہے دیکھیں لوگ ڈاؤن کی کیا ایفیکیسی ہے اس پہ تو اب دسیوں قسم کے سوالات اٹھائے ہیں جب پہلا لوگ ڈاؤن پچیس مارچ کو شروع ہوا تھا تب پانچتو کیسز تھے اور جب لوگ ڈاؤن ختم ہوا ہے تو وہ بڑھ کے جو ہے ہزاروں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے اور جب سے ہٹا ہے ان لاکھ وان اور دین ان لاکھ ٹو تو یہ اب آٹھ لاکھ سے زیاد یہ کیسز ہو گئے ہیں تو ان لاکھ لوگ ڈاؤن کی کیا ایفیکیسی ہے یہ پروو نہیں ہوئی پوری دنیا میں سٹیٹسٹک جو گورنمنٹ آف انڈیا نے پروائیٹ کیے ہیں اس کے مطابق ہمارے ہاں کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے جو ڈیتھ ریشو ہے وہ تین پرسنٹ ہے صرف تین پرسنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ نائنٹی سیون پرسنٹ کیسز جن کو بھی ہوا تھا آٹھ لاکھ میں سے وہ کیوں یا ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں جو ہو چکے ہیں ان کی تعداد تقریباً باسٹھ پرسنٹ ہے اور جو ابھی انڈر ٹریٹمنٹ ہے وہ تقریباً پہتیس پرسنٹ ہے یعنی وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے کول ملا کے جو ہمارا مورٹیلیٹی ریٹ ہے جس پہ کو موربیڈیٹی بھی شامل ہے کو موربیڈیٹی کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے ساتھ کوئی انڈرلائنگ ڈیزیز جو پہلے سے ہارٹ پیشنٹ ہے یا کڈنی کے پیشنٹ ہے کوئی اور ان کو مرض ہے اس کی وجہ سے مرے یا کورونا کی وجہ سے مرے یہ بھی نہیں معلوم تو تین پرسنٹ وہ مرنے والے لوگ ہیں کورونا میں وہ کورونا کی ہی وجہ سے مر گئے ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے مرے یہ کوئی الگ سے اسٹیڈیسٹکس اس کے ہے نہیں تو ایسے میں جب صرف تین پرسنٹ ڈیٹھ کا ریٹ ہے اور نائنٹی سیون پرسنٹ کیور کا ریٹ ہے تو آپ یقین کیجئے کہ دنیا میں ایسی سیکڑو امراض وائرل ڈیزیز پرٹیکلرلی ہیں جس کا مورٹیلیٹی ریٹ کورونا سے کہیں زیادہ ہے ایسے میں آپ انلوک کا کیوں کرتے ہیں یہ پہلا سوال ہے سائنٹیفیکلی لوگ ڈاؤن کرنے کا کوئی بھی کوئی ریلیونس ہے یا نہیں یہ سوال کا جواب سرکار عدی تک دینے میں ناکام ہوئی ہے دوسری بات جب لوگ ڈاؤن ہم نے ختم کر دی اب انلوک وان اور انلوک پور ابھی فسٹ اگس سے ہم انلوک 3 میں جا رہے ہیں ایسے میں اچانک جیسے اتر پردیش نے کہا کہ ہم سیٹر ڈے سنڈے کو لوگ ڈاؤن کریں گے کیا ریلیونس ہے صاحب کیا کرونا نے سیٹر ڈے سنڈے کوئی کام کرنے کا چھان رکھا ہے منڈے ٹیوزڈے وینڈزڈے کو کرونا نہیں ہوگا کیا مطلب ہے اس کا کوئی سائنٹیفیک ریزن ہے ابھی کرفیو لگایا جا رہا ہے شام کو رات کو دس بجے سے صبح پانچ بجے تک منڈزڈے فوما فیرز کے آرڈر رہے ہیں کرفیو رہے گا پورے ملک کے لیے یہ اب وہ دس بجے سے پانچ بجے تک کہاں کرفیو ہے مجھے بتا دیجئے پورے اندوستان میں رات کو دس بجے سے پانچ بجے تک کون سا کرفیو ہے مجھے بتا دیجئے آپ کو میں دلی میں دکھا دیتا ہوں دس بجے کے بعد ٹریفک جام ہوا ہوا سڑکوں پر یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ رات میں وہ کر دیں اور اب آ کے بیہار نے کہا کہ صاحب ہم تو اکتیس جولائی تک کریں گے اب اکتیس جولائی کوئی عید ہے اور وہاں الیکشن بھی ہونے والا ہے اس لئے میں سیدھے سیدھے کہتا ہوں کہ آپ لوگ ڈاؤن اور کورونا دونوں کا سیاسی طور پر ناجائز استعمال کر رہے ہیں اور اس آر میں آپ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے تہوار ہم نے عید نہیں منائی عید کی نمازیں لوگوں نے نہیں پڑھی گھروں پہ پڑھی چار چار پچ پچ آدمی نہیں ملکہ کوئی خریداری نہیں کی لوگ بلکل شاپنگ کے لیے باہر نہیں نکلے تھوڑے بہت رو بے نکلے پھر وہ بھی رک گئے اب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں قربانی کا جانور بھی نہ خریدیں آپ قربانی کے جانور کے مومنٹ کو بھی روکیں سلوٹر ہاؤسز بند کیے ہوئے ہیں ہر طریقے سے آپ یہ چاہتے ہیں باقی سارے اب آپ دیکھئے ویشتو دیوی کی یاترہ بھی چل رہی ہے وہ جو رکشہ بندن کے دن ہوتا ہے جو بھر فانی کا وہ بھی چل رہا ہے شنان بھی چل رہا ہے مٹھوں میں بھی لوگ اکھٹے ہو رہے ہیں لیکن ایت کی اتر پردیش میں آج بھی کوئی بھی مسجد میں داخلے کے لیے پانچ آدمی سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے یو پی میں کیا مطلب ہے اس کا یعنی سرکارے بن رہی ہیں سرکارے گرائی جا رہی ہیں ساری پریس کانفرنسز دیکھیں آپ کل راجستان کے پریس کانفرنسز میں موہ سے موہ ملائے لوگ کرے تھے اکثر لوگوں کے موہ پہ ماسک نہیں تھا یوج پریس کانفرنس ہو رہی ہے لیکن آپ دوسرے لوگوں کو اجازت نہیں دیں گے یہ سب کرنے کی نماز کے لیے آپ اجازت نہیں اس کا مطلب کیا آپ ریلیجیسلی ٹارگیٹ کر رہے ہیں کورونا کے ذریعے یہ بدقسمتی کی بات ہے اس میں تو جس طریقے سے جب سے یہ کورونا وائرس کی جو بیماری پوری دنیا میں پہلی ہے تو مسلمان کو ہی جو ہے اس میں نشانہ بنائے گیا خاص کر کے ملک ہندوستان کے اندر اب اگر دلی کی بات کریں تو دلی میں بھی جو ہے اس بار کیجریوال سرکار جو ہے پرمیشن نہیں دے گئے بکروں کی منڈی لگے اور ایسے میں جو شیلٹر ہاؤس ہیں وہ بھی بند ہیں تو جو مسلمان ہے جو مسلم قوم ہے وہ عید کی تیاریہ اس میں کیسے کرے گی کیونکہ جانور سب سے زیادہ نہیں سوال کا جواب تو ارون کیجریوال دلی کے باہر بائر نہیں آرہا مارکٹ ساری کھلی بھی ہے لوکل شاپنگ بھی ہو رہے سب جگہ لوگ آ جا رہے ہیں دنیا کے ہر مارکٹ مال تک کھول دیئے دس بجے رات تک تباہ دنیا بر کی ایاشی ایاشی کی اجازت آپ نے دے رکھ کی ہے آپ خالی بکرا بارکٹ نہیں کھولیں گے سلاٹر ہاؤس کو بند رکھیں گے یہ بلکل ایک کمونل مائنڈ سیٹ ہے ارون کیجریوال کا اور ارون کیجریوال کو ایکشور کرنا چاہیے کہ وہ جانور کی مارکٹ کھولیں گے سلاٹر ہاؤس کھولیں گے اور یہ لوگوں کو بتائیں دلی کے لوگوں نے لوگوں کو اب اجازت دے گا بکرہ بنانی کی نہیں دے گا بکرہ کے بازار کھولیں گے نہیں کھولیں گے یہ ان کو بتانا چاہے ورنہ ہندوستان کے مسلمانوں کو دلی کے مسلمان خاصل یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کرونا جو بیماری ہے وہ اپنی جگہ لیکن اس کا سیاسی استعمال ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے تیوار نہ بنا ہے جس طریقے سے لوگ بورٹ لگا رہے ہیں ابھی یہاں مینسپل کورپیشن کے ہیڈ آفیس کے بورٹ لگا رہا تھا بکرے کی پورا ایک اتنے خوبصورت سا بکرہ لاکے اس کے تصویر لگا کے اس پہ لکھا تھا کہ میں جیو ہوں گوشت نہیں ہوں اس کا مطلب بکرائید کو لے کے حبیش آر ایس اس کے لوگوں کو پریشانی رہی ہے پچھلے دس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بکرہ مارکٹ کو روکتے ہیں بکروں کے یہاں سے وہاں ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بکرہ کے قربانی نہ ہو اور پرائیمنیسٹر نے بھی دیش کے نام پورا پیغام دیا ہر چھٹ پوجہ تک چھوٹے چھوٹے تہوار تک نام لے لیا بکرائید سے مائنسٹ پتا چلتا ہے رس اس چاہتا ہے کہ ہندوستان میں گجرات میں جب رائٹ ہوا دوہزار دو میں اس کے بعد جب ڈیل ہوئی کے ساب ٹھیک آمن سے رہیں گے تو جو شرائط وہاں پر ہندو وں کی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے ہندوستان کے مسلمان بھی اس بات کو سمجھے ہندوستان کی سیاسی جماعت بھی اس بات کو سمجھے اور گورنمنٹ بھی سمجھے کہ ہم بھی سمجھ رہے ہیں کرونولوجی کو آپ کی ہماری بھی سمجھ میں آ رہی ہے قوم کے رہنماؤں کی تو بڑی عجیب و غریب حالت ہے آج کل وہ ایک زمانے سے میں اپنے بچپن سے سنتا آ رہا ہوں بہت سارے بی جے پی سے جو ریلیٹڈ لوگ ہوا کرتے مسلمان وہ کہا کرتے کہ صاحب قربانی کرنے کی کی ضرورت ہے ابھی ایک 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 خاص حالات میں جو قربانی نہ کر کے وہ پیسہ غریب کو ارے بھئی غریب کو مدمی دینے کے لیے ہم زکاة دیتے ہیں خمص دیتے ہیں خمص دیتے صدقات ہوتے دستیوں قسم کی چیریٹیز ہیں جو مسلمان کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں ریلیجس چیریٹی کرنے میں مسلمانوں کا نمبر ایک ہے ابھی ایک ریپورٹ آئی تھی کہ ایک سو پہتالیس روپے پر ڈے ہندوستانی مسلمان چیریٹی پر ریلیجس چیریٹی پر خرج کرتا ہے اور نمبر ایک پہ ہیں نمبر دو پہ کرسٹین اور نمبر تین پہ ہندو تھے یہ پورا ایک سروی ہے مسلم چیریٹی ایک سو پہتالیس روپے پر ڈے یہاں کے بیس کروڑ مسلمان کرتے ہیں یہ سروی ریپورٹ ہے باقاعدہ تو ہم کو چیریٹی کرنے کا سبق نہ کسی مدرسے قربانی کرتے ہیں جو ہج کو نہیں جاتے وہ یہ قربانی کرتے ہیں اور اس کو اگر کچھ علماء بھی کہہ رہے ہیں تھوڑے سے سب نہیں کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا رس سوالے بھی کہہ رہے ہیں رس سے متعلق مسلمان صرف اس لیے کہ عید الادھا پر جو قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے اسے ہم بھول جائے اور ہندوستانی اسلام کو اپنا لیں یہ نہیں ہوگا یہ ممکن نہیں ہے ہندوستان کا مسلمان بھی بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھتا ہے سمجھانے والے سمجھاتے رہے دین نے ہمیں جو سمجھایا ہے ہم وہ سمجھتے اس کے آگے ہم کچھ سمجھنا نہیں چاہ سیاست بھی ہے مذہبی نفرت بھی ہے ہندوستانی مسلمانوں کو ہندو توہ وادی اسلام میں دھکیلنے کی کوشش ہے ہندو توہ وادی جو ہندو توہ وادی اسلام کو جس نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اندر انجیکٹ کرنے کوشش کرنے میڈیا کے ذریعے انٹیلیکٹولز کے ذریعے اور کچھ ہمارے اپنے علماء کے ذریعے بھی تو یہ عام ہندوستانی مسلمان اس سازش کو خوب اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اور ہم اس دام میں آنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ جس طریقے سے جانور نہیں مل پا رہے ہیں تو لوگوں کو کیا مشورہ دینا جانور اگر نہیں ملا اور سرکار نے روک دیا ساری دنیا دیکھے گی کہ ہندوستان کی سرکار نے مرکزی سرکار نے اور ریاستی سرکار نے دلی کی سرکار نے ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے ایک مذہبی فریضے پر عمل کرنے سے زبردستی روک دیا یہ میسیج ساری دنیا یہ تمام وہ سوال تھے جو یہ صاف طور پر دکھاتے ہیں جو سرکار راجی سرکار فیصلہ لے رہی ہیں جس طریقے سے بیہار سرکار نے فیصلہ لیا پندرہ دن کا لوگ ڈاؤن لگانے کا اور یوپی سرکار نے فیصلہ لیا کہ سنیجر اور اتوار کے دن ہم لوگ رحمانی صاحب نے اور ایسے میں لوگوں کو یہ بھی چاہیے کہ وہ جس طریقے سے اپنی عید کے فرائز ہیں وہ سب پورے طریقے سے اپنے انظام دیں دلیسن نیوز میکس کے لیے میں عبدالواجد نظام